اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے سومان میں رکھیں جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے لکھئے ہیں شنواری چکن کڑاہی اتنی مزے کی یقین کریں کہ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ اس کو بار بار بنائیں اور بنانا بھی اتنا آسان کے جھٹ پٹ بن کے تیار آپ کے اچانک سے کوئی مہمان آجے یا کوئی دل کرے تو فوراں سے بنالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کے جو نخائد مہربان اور رحم کرنے والے ہیں جی تو ویورز شنواری چکن کڑاہی کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ڈیڑھ کپ لیا ہے آئل کا اس میں آئل تھوڑا زیادہ جاتا ہے اور مرگی بھی میرے پاس زیادہ ہے تو اگر آپ کے پاس جتنی مرگی ہے آپ اس حساب سے اپنی میرمنٹ کام یا زیادہ کل سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ تین کلو مرگی ہے اور مکس مرگی ہے میرے پاس یہاں پہ مطلب کوئی بون لیس یا لیک پیس نہیں ہے جس طرح پوری مرگی ہوتی ہے تو اس طرح یہ میرے پاس مرگی ہے ڈھائی مرگیاں تھی میرے پاس تو یہ آپ جب بھی مرگی لیں کوشش کریں مرگی چھوٹے سائز کی ہو آپ کی مرگی جتنے چھوٹے سائز کی ہوگی آپ کی شنواری اتنی ہی زبردست بنے گی سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو آئل ڈالا تھا اس کو ہم نے گرم کر لی ہے جب آئل ہمارا گرم ہو گیا تو چکن ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہاں پہ ہم نے چکن کو ہلاتے ہوئے اتنا پکانا ہے کہ چکن ہمارا بائٹ کلر ہو جائے اور ہلکا سا اس پہ لائٹ سا کلر آ جائے تو چکن کو آپ اسی طرح اولٹ اولٹ کر کے پکا لیں تو اب یہاں پہ جب چکن ہمارا پک جائے گا کلر اس کا چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم ادرک لسن کا پیسٹ بنے شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون لسن ہے اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس ادرک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا بھی شامل کرنا چاہیں آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جاتی کہ بندہ کہے کہ میئرمنٹ کیا کرنی ہے کیا نہیں آپ جب تھوڑی چیزیں بنائیں گی تو آئل آپ اسی سب سے کم کر لیں اور باقی اس میں کوئی اتنے سپائسیز تو ہیں ہی نہیں نا تو یہاں پہ لسن ادرک کو ہم نے بہت اچھا سا پھوننا ہے کہ آپ نے اتنا پھوننا ہے کہ لسن کی پیاری سی آپ کو خوشبو آنے لگ جائے اگر آپ لسن کو یہاں پہ اس کی بنائی نہیں نہ کریں گی تو پھر وہ لسن کا کچھا پن جو آتا ہے وہ بہت برا لگتا ہے اور اس کی سمیل بھی بچوں کو نہیں اچھی لگتی نا تو اسی لئے جب بھی آپ لسن ڈالیں لسن کو بہت اچھی طرح پھونیں اور جتنا بھی آپ نے لسن ڈالا ہوگا آپ کو کبھی بھی اس کی بری والی سمیل نہیں آئے گی تو یہاں پہ اچھی طرح سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے چکن کی اور جب آپ کا چکن اچھی طرح سے بھون جائے تو اس میں نمک شامل کر لیں میں نے یہاں پہ سوار ٹیبل سپون نمک کا ڈال ہے آپ کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا ڈالیں میرے پاس مرگی یہاں پہ تین کلو تھی اس لئے اتنا نمک اس میں بلکل ٹھیک رہا ہے تو اب اس کو ہم نے دوبارہ سے پھر بنائی کرنی ہے ابھی فیلحال ہم نے اس کو کور نہیں کرنا اسی طرح سے ہی ہم اس کو بنائی کریں گے اور اب ہم نے یہاں پہ لے لیے ہیں چھے ادر ٹیماتر تو ٹیماتر بھی یہاں پہ ہم نے دو دپیس کر لیے ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح یہاں پہ رکھ دینا ہے ٹیماتر اس کو آپ نے گرائنڈ کر کے شنواری میں شامل نہیں کرنا کیونکہ کبھی بھی ٹیماتر شنواری میں گرائنڈ کر کے نہیں ڈلتے تو تقریباً 6 سے 7 منٹ کے بعد جب میں نے اس کا کور اٹھایا ہے تو یہ دیکھیں اس کے چھلکے خود با خود سارے اتر گئے ہیں تو اسی طرح آپ بھی اس کو 5-6 منٹ کے لیے کور کر لیں اور جب آپ دیکھیں ٹیماتر گل گئے ہیں تو چھلکے اسی طرح اتار لیں اور یقین کریں کہ کہیں بھی ٹیماتر کا آپ کو ایک چھوٹا سا پیس بھی نظر نہیں آئے گا یہ اتنا اچھے ٹیماتر اس میں کال جاتے ہیں نا اور اس کے لیے ایک چیز ہے کہ آپ نے ٹیماتر بہت زیادہ ریڈ لینے ہیں تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سے آپ کے اس میں پاک جائیں اور اس سے آپ کا کلر بھی شنواری کا بہت زبردست آئے گا آپ یہاں پہ ٹیماتر اگر زیادہ ڈالنا چاہتی ہیں اکڑائی کو اچھا سا مطلب ڈارک کلر دینا چاہتی ہیں تو آپ یہاں پہ ٹیماتر زیادہ کر لیں دہی کام کر لیں میں نے ٹیماتر نارمل یہاں پہ ڈال لیا ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب ٹیماتر تھے میرے نا یہ ٹوٹل تقریباً چار سو گرام تھے ٹیماتر اور دہی میں نے یہاں پہ زیادہ استعمال کی ہے تاکہ اس کا جو اریجنل کلر ہوتا ہے نا وہ کلر شنواری کا آج ہے تو اب ٹیماتر ہم نے میش کرنے کے بعد اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے کر دیا تھا کور اور دس منٹ کور کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے ٹیماتر بہت اچھی طرح سے گل گئے تھے اور بہت پیارا سا ہمارا اس کا ہو گیا تھا تیار سالنہ اب اس جگہ پہ ہم نے اس کو مزید تھوڑا سا ہم پکائیں گے اور اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے دہی دہی شامل کرتے ہوئے یہاں پہ میں نے فلیم آف کر دیا تھا کیونکہ دہی آپ جب بھی شامل کریں تو لو فلیم پہ کریں تاکہ دہی پھٹے نہیں نا اگر آپ تیز چولے پہ دہی کو ڈالیں گے نا تو دہی پھر وہ سے پھٹکڑیاں بن جاتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی نا تو دہی کو پھینٹ کے آپ نے شامل کرنے ہیں اور دہی میں نے یہاں پہ تقریباً چار سو گرام شامل کی ہے میں نے تھوڑی سی پہلے بچائی تھی پھر میں نے دوبارہ سے وہ بھی اس میں ڈال دی ہے تو یہ چار سو گرام دہی ہیں اور دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی دوبارہ سے بنائی کر لینی ہے بہت زبردست کی بن کے تیار ہوتا ہے گریوی اس کی زیادہ نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے شنوالی جو ہوتا ہے یہ خوشک خوشک ہوتا ہے تھوڑا سا اور یہاں پہ زیرہ پورڈر میں نے ون ٹیسپون شامل کر دی ہے یہاں پہ میرے پر بھنا کٹاوہ سی رہے ہیں جب بھی آپ سالن میں زیرہ استعمال کریں نہ تو بھنا کٹاوہ آپ نے استعمال کرنے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت بڑھ جاتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے تو اب اس کو ہم زیرہ کو اس میں کر لیں گے اچھی طرح مکس اور چمچ چلاتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا چکن ٹوٹے نا یہ تقریباً ٹوٹل آپ کا پونے گھنٹے میں پک کے چکن تیار ہو جاتا ہے اور اتنا کمال کا اس کا ٹیسٹ لیکن ایک بات میں پھر دوبارہ آپ سے یہاں پہ کہوں گی کہ چکن کوشش کرنی ہے آپ نے چھوٹی مرگی لینی ہے اگر بڑی مرگی ہوگی تو آپ کے پاس وہ ٹیسٹ نہیں بنے گا جتنی مرگی آپ کے پاس چھوٹی ہوگی اتنے ہی زبردست آپ کا ٹیسٹ یہاں پہ بنے گا اور یہاں پہ ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون سوری میں نے یہاں پہ کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنی آپ کی پاس مرگی ہے اس حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس جی یہ اس کے مین انگرینٹس ہیں جس میں نمک کالی مرچ اور سیرہ پاورڈر اگر آپ کو اس کا کلر کرنا ہے ریڈ ریڈ تو آپ اس میں دھڑا مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ آپشنل ہیں اگر آپ کا موڈ ہو تو کر لیں ورنہ اس میں شامل نہیں ہوتی وہ نا تو اب یہاں پہ ہمارا چکن بان کے ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس پہ کر دیں گے ادرک سپرنکل کر دی ہیں ہم نے دھیر ساری ادرک بلکل باریک جولین کٹنگ میں کٹنگ کر لی ہیں اور سبز مرچیں ہم نے تقریباً چار پانچ کٹنگ کر کے اس میں ڈالی ہیں اور ساتھ ہی ہم نے اس میں دھیر سارا دھنیا شامل کر دی ہے اور اب آپ ماشاءاللہ سے اس کی لکھ دیکھیں اس قدر مزے دار اور خوشبوئیتی پیاری اور ذائقہ میں کہتی ہوں اینڈ ہے بلکل اور سب سے بڑی بات بہت جلدی اچانک سے کوئی مہمان آجے یا آپ کا کچھ اچھا سا کھانے کو دل کر رہے تو فوراں سے یہ کڑائی بنائیں اور گھر والوں کو خوش کر دیں یقین کریں آپ کے گھر والوں کو خوش ہو جائیں گے میرے گھر والوں کو تو بہت زیادہ پساند آئی امید ہے کہ آپ کو بھی بہت زیادہ پساند آئے گی اب میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں کڑائی کیونکہ یہ کڑائی میں بنتی ہے اور کوشش کریں یہ میرے پاس لوہے کی کڑائی نہیں تھی یہ لوہے کی کڑائی میں زیادہ زبردست لگتی ہے میرے پاس جو ہے لوہے کی کڑائی وہ چھوٹی ہے چکن زیادہ تھا نا تو آپ اس کو لوہے کی کڑائی میں جب بنائیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا بن کے تیار ہوگا اب آپ اس کی لکٹ چیک کریں ماشاءاللہ بلکل یہ خوشک ہوتی ہے اور لیکن کھانے میں بہت زیادہ مسئدار تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اس کی فائنل لک ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دستر خان رزقہ حلال سے بھرا رکھے اور صحت اندرستی اور زندگی کے ساتھ اپنی حد نعمت کھانی نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنا بلوک ختم کرتے ہیں اللہ حافظ